ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اصداللہ خان غالب کو دیلی ہی کے نہیں سارے ہندوستان کی لوگ جانتے تھے اگر یہ کہا جائے کہ سارے ہندوستان کے نہیں بلکہ سارے دنیا آپ سے واقف ہے تو بیجا نہ ہوگا اب کہ ہزاروں اشار نظم تصانیف کا ترجمہ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ہوا دنیا کے پڑے لکھے حلقوں نے آپ کی قابلیت کو سرائے آپ اردو فارسی کے ایک ممتاز شاعر تھے غالب صاحب اس دور کے ممتاز شورہ میں ممتاز حیثیت کے ہاں آپ کا پورا نام مرزا حضرت اللہ خان غالب تھا آپ کے دادا صاحب مرزا فوقان بیگ شاہ عالم کے زمانے میں اپنے والد صاحب سے ناراض ہو کر سمرکن سے ہندوستان چلے آئے تھے آپ کے والد صاحب کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا تھا آپ آگرہ میں سیونٹین نائنٹی سیون یعنی سترہ سو سنتانوے میں پیدا ہوئے وہیں آپ کا بچپن گزرا آپ کی چھوٹی عمر میں آپ کے والد ماجد مرزا عبداللہ بیگ کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے آپ کے چاچا جو ہے مرزا عبداللہ بیگ نے آپ کی پرورش کی لیکن ابھی آپ آٹھ سال کے ہی تھے کہ آپ کے چاچا صاحب داگے مفارقت دے گئے باپ اور چاچا صاحب کا سایہ سر سے اڑ جانے کے بعد غالب صاحب نے جوانی کے رنگ رلیوں میں مست ہو گئے تیرہ برس کی عمر میں آپ کی شادی عمراء و بیگم سے ہو گئی شادی کے چند سال بعد آپ مستقل طور پر دیری تشریف لے آئے یہاں مقتصر سی پینشن کبھی ملتی تھی اور کبھی بند ہو جاتی جو اس زمانے میں آپ کے والد صاحب کے انتقال کے بعد جو آپ کو پینشن ملتی تھی وہ پینشن جو کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی اس لیے آپ پریشان رہتے تھے اور تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے چار جولائی اٹھارہ سو پچپن کو آپ شاہ سفر کے دربار میں پیش ہوئے بادشاہ نے آپ کو نازمی و دولہ اور بیرل الملک نظام جنگ کے خطاب سے نوازا اور پچاس روپے محورہ تنخواہ بھی مقرر کر دی یہ بھی تنخواہ کبھی ملتی تھی اور کبھی نہیں ملتی تھی غالب صاحب بڑے ہسمک آدمی تھی غالب صاحب اس لیے ہسمک تھے کیونکہ ان کے باتوں ہی باتوں میں ایسی بات کہہ دیتے کہ لوگ لا جاب ہو جاتے تھے ایک مرتبہ کا ذکر ہے اور واقعہ ملتا ہے غالب صاحب نے کسی مہمان کے ساتھ دعوت سے واپس آ رہے تھے تنگ گلی تھی گلی میں ایک گدھا کھڑا تھا مہمان نے ہسکر کہا غالب صاحب دیلی میں گدھے بہت ہیں غالب صاحب نے فورا جاب دیا صاحب باہر سے آ جاتے ہیں مرتبہ غالب کی زندگی مسائب سے بھری ہوئی تھی وہ حساس بھی تھی اور زندگی سے تنگ بھی آ گئے تھی غالب صاحب کے ساتھ بچے ہوئے لیکن کوئی بھی موت سے نہ بس سکا آخر میں مجبور ہو کر آپ نے اپنی بیوی کے بھانجے مرزا عارف کو گودھ لیا اور اس کو بیٹا بنا گیا لیکن وہ بھی غالب صاحب کے سامنے ہی چل بسا تھا غالب صاحب اپنے دوستوں شاگردوں اور جاننے والوں کو جو خطوط لکھے ہیں ان کے مجموعے عوضہ ہندی مقاتب غالب اور دیوانہ غالب شائع ہو کر منظر آپ عام پر آ چکے ہیں جو بہت مقبول ہوئے ہیں غالب صاحب کا شائعری کرنے کا طریقہ الگی تھا دوسرے لوگوں کنے آپ کے رنگ میں لکھنے کی کوشش کی لیکن کسی کو بھی کامیابی نصب نہیں ہوئی جیسا کہ شیر میں ظاہر ہے جو میں نے شیر پڑھا تھا کہ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان الغرض مرزا غالب کی کوئی ایسی بات مرزا غالب کی اردو خطو کتابت کا جو طریقہ سب سے نرالہ تھا وہ جس انداز میں خط لکھتے تھے اس کی مثال کسی اور کے یہاں نہیں ملتی